اسلام علیکم میکینیکل اور فیبریکیشن چینل کے اوپر آپسوں کو میری طرف سے اسلام علیکم اور خوش آمدید ہے آج ہم جس ٹاپو کے اوپر بات کریں گے وہ ہے گیس کٹس بائی پلان میں یوز ہونے والی جو گیس کٹس ہیں اور اس کی اقسام ہیں ان کے بارے میں آج میں بات کروں گا گیس کٹس کی اقسام کے بارے میں بات کریں تو مٹیریل کے حساب سے جو اس کی اقسام ہیں وہ مختلف ہیں تو سب سے پہلے مٹیریل کے حساب سے جو اس کی گیس کٹس کی اقسام ہیں ان کے اوپر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ان میں جو سب سے پہلے مٹیریل کے حساب سے گیس کٹس آتی ہے وہ ہے میٹالک گیس کٹس جو گیس کٹس میٹل کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو میٹالک گیس کٹس بولتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ نون میٹالک گیس کٹس ہوتی ہے اس میں کوئی میٹل یوز نہیں ہوتا اس لئے اس کو نون مٹالک گیسکٹ بولتے ہیں تیسرے نمبر کے اوپر جو گیسکٹ آتی ہے اس کو سمی مٹالک گیسکٹ بولتے ہیں یہ مٹالک اور نون مٹالک دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ بنی ہوتی ہے اس لئے اس کو سمی مٹالک بولتے ہیں مٹالک گیسکٹ اور سمی مٹالک گیسکٹ اور نون مٹالک گیسکٹ کی اقسام کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں گے تو چلتے ہیں اس کی اقسام کی طرف جو مٹالک گیس کٹ کی اقسام ہیں ان میں رنگ جوائنٹ اور لینز گیس کٹ آتی ہیں کیونکہ یہ میٹل کے ساتھ بنی ہوتی ہیں اس لیے یہ مٹالک گیس کٹ میں آتی ہیں آگے چلتے ہیں رنگ جوائنٹ کے ڈیٹیل کے بارے میں رنگ جوائنٹ کی جو اقسام ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس میں بی ایکس آر ایکس آول اور آکٹا گونل گیس کٹ آتی ہیں بی ایکس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس میں چھوٹا سا ایک سراخ ہوتا ہے اور یہ ہائی پریشر کے لیے بہت زیادہ ہائی پریشر کے لیے یوز ہوتی ہے آر ایکس بھی اسی طرح ہے اس کا انٹرنل ریڈیس دیکھیں گے تو اس کے اوپر ایک کٹ لگا ہو ہے یہ بھی ہائی پریشر کے لیے ہے آول والی جو گیس کٹ ہوتی ہے اس کا جو اوپر والا کنارہ ہوتا ہے وہ آول یعنی بیزہ ہوتا ہے جو ایکٹا گونل ہے اس کے اندر آٹھ کٹ ہوتے ہیں جو بی ایکس اور آر ایکس ہے یہ ویل کی لینوں میں اور پلانٹ کے اوپر جو گیس کٹیں یوز ہوتی ہیں ان میں اوور اور آکٹا گونل یوز ہوتی ہیں اور یہ ہائی پریشر کے لیے ہوتی ہیں تو پریشر کے حساب میں اگر نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے پریشر کتنے کتنے ہوتے ہیں جو اس کے بعد گیس کٹ آ رہی ہے وہ ہے لینز گیس کٹ لینز گیس کٹ بھی ہائی پریشر کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ پروڈکشن والے پلانٹ میں یوز ہوتی ہیں جیسے کوئی فورٹی لیزر میں اور کوئی ادر فورٹی لیزر کے علاوہ جو پروڈکشن والی لینیں ہیں ان کے اوپر استعمال ہوتی ہیں یہ یوریا کے لینوں کے اوپر زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کی اگر آپ ڈائیگرام دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آئی لینز کی شکل میں نظر آ رہی ہے آپ کو اس لیے اس کو لینز گیس کٹ کہتے ہیں اور اس کے اوپر ایٹی ڈگری کا کٹ لگا ہوتا ہے یہ ہائی پریشر کے اوپر یوز ہوتی ہیں یوریا کی لائنوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے ان گیس کٹوں کو اور یہ بھی ہائی پریشر کے اوپر استعمال ہوں گی تیسرے نمبر کے اوپر جو ہم لوگ ابھی سمی مٹیلک گیس کٹ کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سمی مٹیلک گیس کٹ کی اقسام میں جو گیس کٹ آتی ہے ان میں پہلا نمبر ہے سپیریل وونڈ گیس کٹ سپیرل وانڈ جو گیسکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کا آوٹر ریڈیس کے اوپر جو ہوتا ہے رنگ اس کو آوٹر رنگ اور انر ریڈیس والا اس کو انر رنگ اور جو سینٹری ریڈیس والا اس کو سپیرل رنگ بولتے ہیں جو سپیرل رنگ ہوتا ہے سینٹری ریڈیس والا اس میں گریفائٹ مٹیریل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سیمی مٹیلک گیسکٹ میں گنا جاتا ہے اور اگر اس کے بار میں آپ مزید جانا چاہتے ہیں تو اس کے بار میں مزید ایک ہے کہ اس کے کلر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو گرین کلر کی جو گیس کٹ ہوگی یہ ہم لوگ کولڈ لائن کے لیے استعمال کریں گے اور جو گیلو کلر کی ہوگی وہ ہم لوگ گرم لائنوں کے لیے استعمال کریں گے اور اگر آپ اس کی ایک اور نیکس ٹائپ ہے سمی مٹیلک گیس کٹ میں اس میں میٹل جیکٹڈ گیس کٹ آتی ہے میٹل جیکٹڈ جو گیس کٹ ہے اس کو میٹل جیکٹیٹ کو سیمی مٹالک میں کیوں لائے جاتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے یہ ریزن ہے کہ اس کی آوٹر کوٹنگ تو میٹل کی ہے اس کے اندر جو ہے وہ گری فائٹ مٹیریل یوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بھی سیمی مٹالک میں ہی گنا جاتا ہے یہ گیس کٹیں زیادہ تر اکسچینجروں کے اندر یوز ہوتی ہیں اور یہ ایک ریئر گیس کٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی سپیشل گیس کٹ ہوتی ہیں اس لیے یہ بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں تیسرے نمبر کے اوپر جو گیس کٹ ہے وہ آئیسولیٹڈ گیس کٹ ہے یہ بھی ریئر گیس کٹ ہوتی ہیں یہ گیس کٹیں آئیلینڈ گیس پرانٹوں کے اوپر زیادہ تر یوز ہوتی ہیں یا گیس کی لائنوں کو آئیسولیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں یہ رنگ جوائنٹ اور سپیرل وانٹ ٹائب میں بھی آتی ہیں تو ان گیس کٹوں کا جو نٹ بولٹ تک ہوتے ہیں وہ بھی آئیسولیٹڈ ہی ہوتے ہیں وہ بھی یعنی کہ سیمی مٹالک ہی استعمال ہوتے ہیں اس لئے یہ ایسولیٹڈ گیس کٹ کو بھی ہم لوگ اسی میں رکھتے ہیں یہ ارثنگ وغیرہ کو سپریٹ کرنے کے لئے پلانٹ سے ویل کو اس لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے نون مٹالک گیس کٹ کی بات کریں تو نون مٹالک گیس کٹ کی اقسام کی بات کریں تو اس میں مختلف قسم کی گیس کٹیں آتی ہیں جیسے کہ ٹیفلون آگئی ایس بسٹ آس آگئی ربٹ ہوگئی یہ گیس کٹیں ہماری نون مٹالک گیس کٹوں میں آئیں گی ان کو نون مٹالک گیس کٹ ہی کہا جاتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور میری انفرمیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیو بناتا رہوں تینک یو ویڈیو دیکھنے کا شکری ہے